اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کوئت کی دو بڑی اپ ڈیٹ آپ کام دوستوں کے ساتھ سیرکننے والے ہیں اور دونوں ہی اپ ڈیٹ فلائٹ کے حوالے سے ہے تو اگر آپ کوئت میں رہتے ہیں اور کوئت کے حالات واقعہ سے باقبر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سلیسے لے کر آخر تک جلور دیکھیں چلیے پھر بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کے طرف دوستو پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئت کے ڈی جی سی اے نے اعلان کیا ہے کہ کوئت میں جن لوگوں نے کوئت میں لوگ ڈاؤن کے دوران اپنی ٹکٹ بکنگ کی تھی فلائٹوں کی وہ تمام لوگ اپنی فلائٹوں کی ٹکٹ جو ہے وہ ایل لائنز کو واپس کر کے اور پیسے جو ہیں وہ واپس لے سکتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ چاہے آپ نے دومیسٹک فلائٹ کی بکنگ کی ہو یا پھر انٹرنیشنل فلائٹ کی اگر آپ نے بکنگ کی تھی لوگ ڈاؤن کے دوران اور آپ لوگ جو ہے سفر نہیں کر پائے ہو اور آپ کے پاس ٹکٹ موجود ہے تو آپ لوگ اپنی ایل لائنز کو ٹکٹ واپس کر کے اور پیسے جو ہیں وہ لے سکتے ہو جس بھی ایل لائنز سے آپ نے ٹکٹ جو ہے وہ خریدہ ہے آپ اس کو ٹکٹ واپس کر کے اور پیسے جو ہیں واپس لے سکتے ہو یہاں پر تاریخ بھی بتائی گئی ہے تو آپ کو تاریخ بتا دیں کہ اگر آپ نے 25 مارچ سے 14 اپریل کے درمیان اگر آپ نے ٹکٹ خریدہ کیونکہ اس دوران کوئٹ کے اندر لوگ ڈاؤن جاری تھا کرفیو جاری تھا اگر آپ نے ٹکٹ خریدہ اور سفر نہیں کر پائے تو آپ لوگ ٹکٹ جو ہے واپس کر سکتے ہیں پیسے لے سکتے ہیں اس کے لائنز آگے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے 25 مارچ سے 3 مائی کے درمیان یعنی کہ 25 مارچ سے 3 مائی تک کوئٹ میں جو دوسرا فیس تھا وہ کرفیو کا جاری تھا اور اس دوران اگر آپ نے کوئٹ میں انٹرنیسنل فلائٹ کی بکنگ کی تھی یا پھر ڈومیسٹک فلائٹ کی بکنگ کی تھی اور آپ لوگ سفر نہیں کر پائے تو آپ لوگ اپنا ٹکٹ واپس کر کے پیسے جو ہیں واپس لے سکتے ہیں پورے کے پورے ہیں دوسرا لیے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جو لوگ کوئٹ سے انڈیا کا سفر کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لئے اچھی اپ ڈیٹ ہے کہ نئی فلائٹوں کا اعلان کیا گیا ہے اور آپ ان فلائٹوں کی بکنگ کر کر کوئٹ سے انڈیا کا سفر کر سکتے ہو یہ فلائٹیں وندہ بھارت مشن کے سکس فیس کے تحت چلیں گی سب سے پہلے آپ کو سٹوڈول پورا جو ہے وہ بتا دیتے ہیں تو سات ستمبر یعنی آج کی ڈیٹ میں جائپور اور لفنو کیلئے فلائٹ جائے گی اس کے علاوہ آٹھ ستمبر میں کوچی کوڑ اور چننے اور بومبائی کیلئے فلائٹ جائے گی جبکہ نو ستمبر میں کوچی کوڑ کوچی احمد آباد کیلئے فلائٹ جائے گی دس ستمبر میں تریوندم اور چننے کیلئے فلائٹ جائے گی گیارہ ستمبر میں جائپور لخنو کوچی کوڑ کے لئے فلائٹ جائے گی بارہ ستمبر میں تریوندم ترچی کننور اور احمد آباد کیلئے فلائٹ جائے گی تیرہ ستمبر میں کوچی بینگلورو کیلئے فلائٹ جائے گی چودہ ستمبر میں جائپور تریوندم اور لخنو کیلئے فلائٹ جائے گی پندرہ ستمبر میں کوچی کوڑ تریوندم اور کوچی کوڑ کے لئے فلائٹ جائے گی سولہ ستمبر میں جائپور کوچی احمد آباد کے لئے فلائٹ جائے گی سترہ ستمبر میں تریوندم لکھناؤ اور کوچی کوڑ کے لئے فلائٹ جائے گی اس کے لئے ہوا کوچی کے لئے بھی فلائٹ جائے گی اٹھارہ ستمبر میں جائپور اور کوچی کوڑ کے لئے فلائٹ جائے گی انیس ستمبر میں تریوندم کوچی کننور اور احمد آباد کے لئے فلائٹ جائے گی بیس ستمبر میں ترچی کوچی اور بینگلورو کے لئے فلائٹ جائے گی 21 ستمبر میں جائپور لکھنوو چننے کیلئے فلائٹ جائے گی 22 ستمبر میں کوچکوڑ لکھنوو اور کوچکوڑ کیلئے فلائٹ جائے گی 23 ستمبر میں جائپور کوچکوڑ اور احمد آباد کیلئے فلائٹ جائے گی 24 ستمبر میں تریوندم لکھنوو اور کوچکوڑ کیلئے فلائٹ جائے گی 25 ستمبر میں جائپور کوچکوڑ اور ترچی کیلئے فلائٹ جائے گی 26 ستمبر میں تریوندم لکھنوو اور کوچکوڑ کیلئے فلائٹ جائے گی 27 ستمبر میں جائپور کوچکوڑ اور کوچکوڑ کے لئے فلائٹ جائے گی 28 ستمبر میں تریوندم لکھناو جائپور کے لئے فلائٹ جائے گی 29 ستمبر میں کوچکوڑ کوچکوڑ اور کوچکوڑ کے لئے فلائٹ جائے گی 30 ستمبر میں جائپور تریوندم اور کوچکوڑ کے لئے فلائٹ جائے گی